اور ہم کو صرف اتنا بتاتا کہ شراب حرام ہے شراب حرام ہے سب کو بتائے نا تو بس ہم شراب سے بچے ہوئے تھے تو ہم کو لگا آپ شراب کیونکہ ہم حرام مانتے ہیں بچے ہوئے یاد رکھیے نوجوانوں میری بات کو کان کھل کر سنو صرف شراب حرام نہیں ہے ہر نشہ آئے اور چیز حرام ہے اسلام میں صرف شراب حرام نہیں ہے ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے عقل جس سے ماری جاتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے بس اس بات کو اگر سمجھ لیں نوجوان تو پھر سمجھ جائیں گے ہمارے پاس اب نشہ کی حد تک ہے اور اس کے بعد نشہ کے علاوہ نشہ سے مراد صرف شراب کی حد تک ہے شراب کی علاوہ باقی تمام انشیات کو تمام چیزیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے لائف میں استعمال کر رہے ہیں اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی درجے میں حلال تک لے جا کے فٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو نشہ کی ادنا درجات ہے کتنے درجے ہیں جو سماج میں چل رہے ہیں کامل استعمال ہو رہے ہیں تمباکو یہ اس کا ادنا درجہ ہے وہ ناک کے اندر سنگ سنگ کے تمباکو دالتے ہیں یہ بھی اس کا ایک درجہ وہ ہے اس کو آپ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں ابتدا ہے سر کی یہ ابتدا ہے یاد رکھی یہ جب شروعات ہوتی ہے اور انسان اپنے جسم کو عادی کر لیتا ہے اس کا اس کی انتیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے میں جانتا ہوں لوگوں کو پہلے تمباکو کے کھانے کی عادت دالتے ہیں کھانے کا ایک زمان آنے کے بعد وہ چارم بلتے نا اس کا مزا ختم ہو جاتا ہے اور یاد رکھی برائی کا معاملہ یہ ہے اس کے بعد مزا نہیں ہے اس میں اور خیر اور اچھائی کی کوئی لیمٹ نہیں لیمٹ لس مزا ہے اس کا لیکن برائی کی ایک لیمٹ ہے پھر آدمی اس سے ارے مزا نہیں آ رہا ہے اس میں اب کیا کرنا تو تمباکو بھی کھاتا اور ساتھ میں سگریٹھ پی رہا ہے تھوڑے دن بعد سال دو سال مزا نہیں آتا ہے اس میں تو تمباکو بھی کھا رہا ہے سگریٹھ ہی پی رہا ہے سگریٹھ پی رہا ہے اس کے بعد پھر توڑی مزا نہیں آرہا اسے تو پھر اس کے بعد پھر وہ گولیاں کھا رہا ہے پھر مزا نہیں آرہا اسے پاورڈر سونگ رہا ہے پھر مزا نہیں آرہا اسے تو اس کی زندگی آپ دیکھیں گے ایک مستسل بطرتی برباد ہوتے چلے جائے تو میں ایک بات بتاؤں حرام میں لذت نہیں یاد رکھیں حرام میں دائمی مزا نہیں یاد رکھیں حرام سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا اس کی اور آگے کی لیمٹ انسان جانا چاہتا ہے جبکہ یاد رکھئے جو نیکی اور اچھا ہی یاد رکھیں یہ لیمٹ لیس اس کو آپ جتنا کریں گے اتنا مزا آئیں گا لیکن نشے کے اندر صرف بربادی کی طرف آپ جاتے ہیں اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نشے کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں نشے کے ویسے کتنے کرائمز ہوتے ہیں نشے کے ویسے کتنے ریپز ہوتے ہیں نشہ کر کے لوگ کتنے ڈاکے دالتے ہیں اب یہ ریپورٹس اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ورلڈ ڈرگ ریپورٹ دیکھ لیجے آپ پورے دنیا کی ڈرگز کے تعلو سے ریپورٹ آتی ہے اگر انڈین کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو انسی آر بی نیشنل کرائیم ریکاوٹ بیورو اس کے ریکاوٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں بھی انشاءاللہ بات مل جائیں گی اسی طرح نارکوٹک سینٹرل بیورو انسی بی جو اس کا ہم کہتے ہیں اس کا آپ ریپورٹ دیکھتے ہیں یا پھر آپ کو اور پرسپک دیکھنا ہے تو ان پی ڈی اے جسو کہتے ہیں نارکوٹک ڈرگز ان سائکو سٹروپک سبسنسز ایک 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 ہے پورا تو اس کو ایک شارٹ فارم ہے ان ڈی پی ایس ایکٹ بولتے ہیں اس کے تحت کتنے کیسز پورے انڈیا میں ریجسٹر ہوتے ہو کم از کم آپ سٹڈی کر لیں سمجھا تو آپ کو پتا چلیں کتنے کیسز جس میں چوری تو ہوئی ڈاکہ تو ہوا زینا تو ہوا ریپ تو ہوا لیکن اس کے پیچھے بیسس ڈرگز تھا اس نے کرنے والے ہیں ڈرگز کے اس میں ہی حمد کی ورنہ اس میں ہی حمد نہیں تھی کتنے قتل صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے شہر کے کتنے قتل ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق 35 مرڈر ایک سال میں صرف ڈرگز کے وجہ سے ہوئے تھے شہر کے اندر یہ 2019 جب اس سے پہلے کی ریپورٹ آیا تو آپ بڑے سٹیز کا بڑے شہروں کا اور سٹیٹ کے سٹیٹ جو اس میں پریشان ہے اس کا کیاہل آپ دیکھ سکتے ہیں اندوستان کے اندر ایک سٹیٹ بڑا مشہور یاد رکھی جس کے لیے پورا کتنا بڑا مسئلہ ہوا اور سٹیٹ کے اکثر لوگ ایک بڑی آبادی بتایا تھا 38% تک آبادی متاثر ہے صرف ڈرگز کے وجہ سے یہ مثال دوسروں کی بھی ہونے والی یاد رکھی چونکہ اگلا گیرہ پچھلے والے نے ہشار ہو جانا اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ آگے بڑھتے چلے جائیں پھر ڈرگز کا بڑے بڑے لوگوں کا لینا آدنا آدمی جو گلی کے کورے میں آپ بیٹھیں گے کچھ تو بھی وہ دستی بدال کے سنگتا اس سے لے کر بڑے بڑے سلیویٹریز کا ڈرگز اور اس کے کیسز آپ پورا آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں نیشنل میڈیا یہی رو رہا تھا کچھ مہینوں پہلے تو صرف انہوں نے کھا لیا انہوں بیچ رہے تھے انہوں سیلر تھے انہوں پلان تھے ان کی واتس اپ چیک پکڑی گئی انہوں اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے ان کے اتنے گرامتہ ان کے پاس اتنے گرامتہ انہوں سیلر تھے انہوں باہر تھے انہوں یہ تھے سمجھے نا یہ تو آپ پورا پڑھ رہے ہیں نا لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوں مطلب کہیں بھی حص نہیں آرہا کہ جب یہ چیزیں بکتی ہیں تو کون اس کے پرچے سے رہے کہیں نہیں کہ ہمارے اور آپ کی نوجوان نسلیں جب گھر سے باہر نکل کے وہ غلطی کرے اور آپ اس کو وہاں پکڑے اس سے بہتر ہے اس کی گھر میں اس کو ایسا ایجوکیشن دیا جا جیسا ایجوکیشن سے وہ یہ کام کو سمجھ کے نکلے کہ مجھے باہر نکل کے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یاد رکھے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اصل چیز ہے یاد رکھے کہ اس کی تعلیم ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہمارے بچے تو اس میں نہیں ہیں ہمارے سمجھ میں تو کوئی نہیں ہیں ہم تو بھائے بہت پھلاں ہیں اس سے کوئی مستثنہ اور بچہ نہیں یاد رکھے یا تو لوگ اس میں مقتلہ ہے یا تو یہ آپ کے بچوں سے گزری ہے کبھی نہ کبھی انہوں نے اس کو ڈینائے کیا کہ ہم یہ نہیں کریں سماج میں رہتے ہیں نا ہم لوگ مزار میں جائیں گے گلیوں میں جائیں گے کچھوں میں جائیں گے تو آفرت ان کے سامنے آ رہے ہیں اگر آپ کی تربیت سے ہی تو ڈینائے کریں گے اس کو بلیں گے یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں اور اگر تربیت میں رہی تو اس کو ایڈاپٹ کر لیں یاد رکھیا اور اس کے بعد صرف پریشانی ہے اور اس کے ہاتھ کوئی حل سامنے نظر نہیں آتا ہے کئی نکاح میں نے برباز ہوتے ہو دیکھے سے کس وجہ سے شادی ہو گئی فلان کی اولاد تھے فلان کے بیٹے تھے شادی آسانی سے کر دی اور پریشان ہے اب کس کو بولے کی اتنے بڑے انسان اور ان کا بچہ ڈرگئے دکھتے ہیں وہ بی بی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے رات میں نشے کے علاوہ اس کو سمجھتا نہیں ہے تو کیسے کریں گے کمیونٹی کیسے کوپ کریں گے نشوز کو ہم اس کے لئے تیاد نہیں اور افتار زمانے کی اتنی ہو گئی میں تو بار بار کہتا ہوں انٹرنیٹ نے ایسے ایسے راستے کھول دیئے جن جرائم اور کرائمز کو برائیوں کو کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے شہر بدل کے جانا بڑتا تھا آج وہ برائیوں کو گھر بیٹے دس روپے کے ریچارچ پہ لو گھر میں کرنے ہیں لیکن ماں باپ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہے بچے کیا کرنے ہیں میں نہیں کرو سب بچے بورے ہیں تو ماں باپ جاہر چاہتا ہے کیمرہ ان کا سی سٹی وی کیمرہ بن جائے میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں آپ نے ان کو جب بزار میں آپ چھوڑ رہے ہیں مارکٹ مہکلہ جانے دے رہے ہیں اس سے پہلے ان کی تیاری کر لیجئے کہ بٹا باہر جاؤں گے تو یہ آنتی اور یہ توفان چل رہا ہے تو پروڈکشن لے یہ رہیں گی تمہاری تم اس چیز کو ہاں کروں گے اس چیز کو نہ کروں گے یہ جائز ہے اور یہ نا جائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ آپ ہاں کروں گے اس کو منع کروں گے کوئی پھلاں کر رہا تو پھلاں جواب دوں گے اس کی تیاری کا ہے اور بہرحال پھر حالات اور کیسیز کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ